اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد آسف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح سے ریپورٹس کو جنریٹ کر سکتی ہیں ریپورٹس کو جنریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کس طرح سے ریپورٹس کو جو ہے وہاں کے کسٹومائز کر سکتی ہیں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے ٹائم ٹیبل کے اندر وہ آپ کے ریپورٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے ریپورٹس کس طرح سے جنریٹ کرنی ہے کس طرح سے آپ نے پھر ٹیچرز کو جو ہے بتانا ہے کہ آپ کے لیکچرز جو ہے وہ کس کس کلاس میں کس دن کون سا لیکچر ہے تو یہ جو سارے چیزیں ہوتی ہیں یہ ریپورٹس میں ہم میلیج کرتی ہیں کچھ بیسیک قسم کی ریپورٹس ہوئے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہے کی مثال تو جب آپ کسی بھی لیکچر پہ لے کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نیچے جو ہے اسی سے کے اندر جو ہے تھوڑا اسی جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا کلاس ہے کون سا لیکچر ہے کون سا روم کے اندر یہ ہو رہا ہوگا تو یہ ساری انفرمیشن یہاں بھی بتا رہا ہوتے ہیں لیکن یہ اصل میں اس کو اپگرنٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ صرف جسٹ انفو کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ان کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کارڈ کے بارے میں یہاں پہ ہم نے جتنے بھی یہ پلیس کی ہوئے لیکچر جو ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کارڈز کہتے ہیں یہاں پہ ٹائم ٹیبل کے اندر جو ہے تو ان کے بارے میں انفرمیشن آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ صرف رپورٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ رپورٹس آپ کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں رپورٹس جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو جو آنا پڑا ہے گا پرنٹ پریویو کے اندر جو ہے اور پھر اس کے بعد آپ پر رپورٹس یہاں سے مینج کرنے کے بعد کسٹومائز کرنے کے بعد جو ہے آپ ان کو پھر بعد میں پرنٹ کر سکتے ہیں تو پرنٹ آپ اسے جو ہے چاہے پی ڈی ایف میں لے آئیں یعنی پرنٹ کر کے آپ جو ہے انہیں پی ڈی ایف میں سٹور کر لیں یا آپ جو ہے انہیں جو ہے پرنٹر کے ذریعے سے ہارڈ فارم میں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں پہ نوٹ کرنی ہے. ٹائم ٹیبل فار ایچ کلاس ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ ٹائم ٹیبل ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا ہر کلاس کا جہاں وہ ٹائم ٹیبل نظر آ رہا ہے. اس لیے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اوپر جو ہے وہ انسٹیوشن کا نیم آ گیا ہے. اس کے بعد جہاں یہاں پہ کلاس کا جہاں وہ نیم آ گیا ہوا ہے. یہ سارا کسٹومائز کیا گیا ہوا ہے. ابھی میں آپ بتاہتے دے رہوں کہ آپ کس طرح سے اسے کسٹومائز کر سکتے ہیں. مزید جو ہے. اسی طرح سے جہاں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کون کون سے روم کے اندر ان کی کلاسٹیز ہوتی ہیں. وہ ساری انفرمیشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے. آپ اسے مزید جہاں وہ زومین کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو مین فارمیٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیز جو ہیں وہ اس سائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں. اور آپ کے لیکچرز جو ہیں ایک ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس سائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں. تو منڈے میں ہمارے یہ تین لیکچر ہیں. اسی طرح ٹیوزڈے میں یہ تین لیکچر ہیں. وینزڈے میں یہ کچھ لیکچرز ہیں. اس طرح تھرسڈے اور فرائیڈے. یہ ہمارے پاس پانچ ڈیز تھی. تو ان کے ساری یہ لیکچرز جو ہیں. یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل جنریٹیڈ جو اس کی ڈیٹ ہے. وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح یہاں پہ ایک لوگو انہوں نے اپنا جو ہے دیا ہوتا ہے اسی ٹائم ٹیبل کے نام سے جو ہے. چونکہ ان کا جو ہے وہ اپنا یہ ہے. تو آپ اسی ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک نیا ڈیزائن کر لیں. یہ ڈیفالٹ ڈیزائن ہے چونکہ تو اس کے اندر یہ انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے. آپ ان کو چین کر سکتے ہیں. ہمیں ان کو چین کرنے کے خواہ ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے جو لیفٹ کلک کی بات کریں. تو ابھی دیکھیں میں لیفٹ کلک کر رہا ہوں. تو لیفٹ کلک سے جو ہے صرف آپ کا زوم این اور زوم آؤٹ ہو رہا ہے. آٹومیٹکلی دو لیول تک آپ کا زوم این ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زوم آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے. ان کے فارمیٹ کو آپ نے ڈیفرنٹ کرنا ہے. تو پھر آپ نے رائٹ کلک کا استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ میں صرف یہ جو ٹائم ہے. میں بھی فیلال اسے زوم این کر لیتا ہوں. یہ جو ٹائم ہے. اس کے اوپر لاکہ آپ جیسے ہی رائٹ کلک کریں گے. تو آپ کا یہ جی ہے یہ اس کا اوپن ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو ہے اس نے بتایا وقت جی پرنٹ ٹائم انٹرولز جو ہیں. یہ ہم نے یہاں پہ انیبل کیا ہوئے ہیں. اگر آپ اسے ڈیسیبل کر دیں گے. یہ ٹائم انٹرولز آپ کے یہاں سے آؤٹ پوٹ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. آپ انہیں پھر دوبارہ کلک کر کے ہی دوبارہ سے جی ہے آپ میں پر لے کے آ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ پھر بیام کو فارمٹ بھی کرسکتے ہیں. فوق آف ٹائم جی ہے یہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فوق آف ٹائم جی ہے وہ کون سا ہوگا. کس طرح کا ہوگا. یہ اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ ایک وینڈو آ پر ہو جی ہے. مزید جی ہے. آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس کا جی ہے وہ سٹائЛ کیا ہونا چاہیے. بولٹ آہ لے کے انڈرلائن ہونا چاہیے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے یہاں پہ سائز جائے وہ پرسنٹیج کے اندر ہوتا ہے یہاں پہ پکزلز یا پوائنٹس کے اندر نہیں ہوتا تو البتہ آپ نے اسے جائے ذرا تھوڑا سا ٹیسٹی کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا سائز کام جارہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ سائز کس طرح سے ہارا ہوگا یہاں سے آپ جائے فونٹ سٹائل آپ نے چین کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس سسٹم کے اندر آویلیبل ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پہ آویلیبل ہو جائیں گے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ کام جو ہے یہ اس کے مدد سے آپ جو ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں اور سب سے اہم چیز جو ہمیں ہر ایک جو ہے وہ سیل کے اندر جس کی ضرورت پیش آئے گی وہ یہ ہے یہ ہمارے پاس ایک فارمیٹ ہے جو انہوں نے پوزشن کے لحاظ سے بنایا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس جگہ پہ ریپریزن کرانا چاہ رہا ہے آپ دیکھیں یہ ایک باکس ہے جس میں ہم نے اسے ریپریزن کرنا تھا اور اس باکس میں میں اسے کہاں پہ ریپریزن اس کی پوزشن کونسی رکھنی چاہ رہا ہوں سالگی طور پر میں نے جس طرح یہاں پہ فونٹ آف لیسن پہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کی پوزشن یہ ہے میں اس کو بھی اگر یہاں پہ کر دوں گا تو یہ اوور لیپ کرنا شروع کر دیں گا اب دیکھیں میں جیسے اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے یہ اوور لیپ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے جب بھی فارمیٹنگ کرنی ہے پھر ہم نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو ملٹیپل چیزیں یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں ہم نے ان کو کس کس روکیشن کے پر جو ہے وہ پر انٹ کروانا ہے اچھا یہ کام ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں جس طرح یہاں پہ ہم نے یہ اب اپنی پوزشن پہ آ گیا ہوئے یہاں بھی ہم نے کافی ساری انفرمیشن جائے اور ریپریزن کروائی ہوئی ہے میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور رائٹ کلک کر کے اب اس کی انفرمیشن دیکھیں کوشش کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سیلز ہوتی ہیں یہ جو درمیان میں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی جو کافی ساری انفرمیشن آئی ہوتی ہے آپ یہاں پہ بھی اسے کسٹومایز کر سکتے ہیں کافی یہاں پہ ہمیں کسٹومایزشن آپشن جو ہیں وہ دی گئی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ جو سبجیکٹس لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہوکے جی ہم یہ سبجیکٹس لے آئیں اس کے پضشن میں نے جو سینٹر رکھی ہوئی ہے ٹیچر کا نام لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ تیچر کا نام یہاں پہ لے آئیں یہاں پہ print اپنے مzeń بھی ہے میں نے البتہ شوارٹ نیم کے بجائے فلنیم ہی ان کے رکھے ہوئے تھے یعنی اصل نیم بھی فلنیم ہے اور جو ان کے شوارٹ نیم ہے وہ بھی میں نے فلنیم رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے شارٹ نیم رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ شارٹ نیم جو ہے وہ یعنی ڈیفرنٹ رکھے ہوئے مین نیم سے تو وہ یہاں پہ پرنٹ ہو رہے ہوں گے تو ان کی بجائے اگر آپ فل نیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ آپشن جیو سیلیٹ کرنی پڑے گی اچھا جی اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جی اگر کلاس کی انفرمیشن بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو کلاس کی انفرمیشن بھی آ رہی ہے درمیان میں آ رہی ہے درمیان میں ہمارے پاس سبجیکٹ کا نیم بھی آ رہے ہیں تو اس لیے یہ پھر آور لیپ کریں گے تو آپ جو انفرمیشن مزید اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے گی اگر آپ یہاں پہ جائیں جیسے میں نے یہ انیبل کیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کلاس کا نام جائے درمیان میں نظر آنا شروع ہو گیا تو اس طرح سے آپ جو چیز بھی یہاں سے نیبل کریں گے وہ آپ کے پاس یہاں پہ نظر آنے شروع ہو جائے گی مثال دور پہ آپ گروپ جو ہے اگر کوئی بنائے ہوئے ہیں اگر اس میں کوئی گروپ ہو گئے گروپ کے لیے یہ آپ کی پوزشن ہو جائے گی یعنی یہاں پہ آپ کا گروپ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ گروپ نہیں ہے اس کلاس کے اندر میں نے ایڈ نہیں کیا ہوا تو اس لیے اب آپ کو گروپ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہاں کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں اگر آپ کی یہ لیکچر جو ہے وہ اس سیل کے اندر یہاں اس ٹائم کے اندر اس کے کاؤنٹ کتنے ہیں اس کے لیکچر کتنے ہو رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ ون ہو رہا ہے تو وہ درمیان میں نظر آ رہا ہے آپ اس کی لوکیشن چین بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اسے یہاں پہ لیا ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا اور اگر آپ اسے نہیں چاہ رہے تو آپ یہاں سے اسے ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جائے آپ بیل ٹائمز بھی اس کے اندر شو کر سکتے ہیں اگر آپ بیل ٹائمز شو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شو ہو سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ اسے ڈیسیبل کر دیں تو یہ جو اس تیاری چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس available ہوتی ہیں اور آپ ان کی مدد سے آپ نے اس ایک سیل کو جو ہے وہ format کر سکتے ہیں وہ customize کر سکتے ہیں اس میں جو جو information آپ نے شو کروانی ہے وہ آپ شو کروا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس اوپر جو ہے کچھ چیزیں ہا رہی ہیں ان کو بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں فارمیٹنگ کا ہمارے پاس جتنی بھی رپورٹس ہیں ان میں یہی طریقہ کار ہے تو آپ ان کو اس طرح سے بھی چین کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور پریویو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ٹائم ٹیبل فور ایچ کلاس ہے ہمیں زیادہ درجہ ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں ٹائم ٹیبل فور ایچ ٹیچر کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی ہمارے پاس جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ٹائم ٹیبل کے ضرورت پیش آتی ہے یہ کافی ساری پریویوز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ان میں سے ہمیں دو تین مین چاہیے ہوتے ہیں وہ یہی چاہیے ہوتے ہیں دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائم ٹیبل فور ایچ ٹیچر جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہر ایک ٹیچر کا الگ سے ٹائم ٹیبل آ رہا ہے اب آپ یہاں پہ یہاں اگر آپ یہ جو ہمارے پاس پہلے پریویو تھا جس کے اندر آپ کا ایچ کلاس کا رہا تھا اس میں اگر چیننگ کرنا چاہ رہے ہیں چیننگ جو ہمیں عام دور پر چاہیے ہوتی ہے وہ یہ چاہیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیز اس سائیڈ پہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ نمبر آف جو لیکچرز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ شو کروائے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو چیننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ہمارے پاس آکشن ہے گلوبل سائٹنگ کی جیسے آپ گلوبل سائٹنگ میں جائیں گے تو یہ پہلی آکشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے ڈیز آر اپریزنڈڈ بائی کولمز سے ہیں تو اگر آپ اس کو انیبل کر دیتے ہیں تو آپ کے ڈیز یہاں پہ نظر آنے کے بجائے یہاں کولمز میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جو لیکچرز ہیں وہ یہاں پہ نظر آنے کے بجائے اس طرح سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو ہم نے اسے انیبل کر کے ایک دفعہ اوکی کر کے دیکھ رہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ کا کچھ اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کسی ٹیچر کے لیے بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہ ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا اخراب ہو گیا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ ٹھیک کرنے کے لیے طریقے کا اور پھر وہ ہی ہے کہ آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں ہمارے پاس یہ آگیا اس کا نیم آگیا آپ اس کا جی ہے وہ تھوڑا سا چین کر لیں فونٹ سٹائل جو ہے اس کا سائز جو ہے بول کر لیتے ہیں ہم اسے جی ہے بول کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا جی ہے وہ سائز لیٹسے ہم جو ہے وہ فورٹی فائف کر لیتے ہیں اور اوکی کر دیتے ہیں تو یہ لیکن کچھ بہتر ہو گیا اگر آپ مزید بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسے جی سنے فیفٹی تک لے جاتے ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد اوکی کر کے ہم اسے جی ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں اب رہا مسئلہ ہے ان لیکچرز کا اس میں یہ سائز تقریباً ٹھیک ہے لیکن یہ جو ٹائمنگ والا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایشو آ رہا ہے کم ٹائمنگ والے جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں ٹائمنگ والے پاس کچھ حد تک ایڈجسمنٹ ہوگی ہے مزید ہمیں ایڈجسمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ لے آتے ہیں let's see 17 تک جو ہے کچھ ایڈجسمنٹ وہ خود بھی کر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس خوڑا سا ایشو ہے ہم مزید اسے جی ہے وہ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پھر اسی اسی طرح ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی اور ٹیسٹنگ کرنے بعد آپ اسے اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب جی کچھ بہتر ہو گیا اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم یہاں پہ اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو شیٹ دکھائی تھی ایکسل کی جو ہے ایکسل کی شیٹ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے یہاں پہ کس طرح سے رکھا ہوا ہے یہ جو ہم نے ایک ایکسل کی شیٹ بنائی تھی جس میں ہم نے اویلیبیٹی ٹیچرز کیلئے نہیں تھی اس میں آپ نے دیکھ لیں کس طرح سے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے ان کی جو رپورٹس ہیں پھر بعد میں ان کو بھی آپ اسی طرح سے پھر منیج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ اس سائٹ پہ آ رہے ہیں اور آپ کے ڈیلز جو ہیں وہ اس سائٹ پہ آ رہے ہیں نہیں تو آپ دوبارہ اس سے جو ہے موڈیفائی کر کے جو ہے سوری یہ جو آپ کے پاس جو ہے گلوبل سائٹنگ جو ہے اس میں آ کے جو ہے آپ اس کو ڈیسیبل کر دیں یہاں سے جو ہے انسیلیکٹ کر دیں اور اوکی کر دیں وہاں پس اپنی پوزیشن پہ آ دیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو پھر جل ہونا سا فاؤن کا جو ہے وہ چین کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس ایک بڑی اہم سائٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے انسیلیشن کا نیم آ رہا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودہ جو ہے وہ چاہیے تو ہم باقی چیز یہاں سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم اسے اوکی کر دیتے ہیں فاؤنٹ اگر آپ نے اس کا بڑا کرنا ہے پھر رائٹ کلک کریں فاؤنٹ پہ کلک کریں اور اس کا سائز آپ بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کا سائز لٹس سے ٹویلو کر دیتے ہیں اوکی کرتے ہیں تو یہ کچھ بہتر ہو جائے گا لیکن کافی بھی ہے وہ بڑا ہو گیا تو اس لئے ہم اس کا سائز جیزا اڈیجسٹ کرتے ہوئے لیٹس سے ایٹ پہ لے آتے ہیں اور اس کو اوکی کر دیتے ہیں اب یہاں پہ teacher name جو ہے اس کو بھی آپ نے اڈیجسٹ کرنا ہوتا ہے teacher name جو آپ نے اڈیجسٹ کرنا ہے اس کے لئے پھر آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ کلک ہی کرنا پڑے گا اور اس کو آپ نے کہاں پہ لے کے آنا یہ بھی آپ نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے یہ البتہ نیچے سے جو سلیکٹ ہوگے اور ہم یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں teacher name کے اوپر جو ہے اس میں دو اش ہو آ رہے ہیں ایک تو اس کا ساتھ prefix print ہو رہا ہے prefix کہ اگر آپ کو ضرورت ہے یعنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں یہ teacher ہے یہ class ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ print prefix کے اوپر جو ہے وہ آپ enable کر دیں یعنی اسے select کر لیں اگر نہیں چاہیے تو آپ اسے disable کر دیں اوکی کر دیں یہ ہمارے پاس دیکھیں اس طرح سے یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا اب اس کا جو ہے وہ سائی سوڑا ساموریجس کر کے جو ہے ان کو اڈیجس کر سکتے ہیں اوکی جی تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس views available ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے summary time table of classes کے لئے یہ ذرا آپ کا کافی بڑا سا view create ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ کو ایک overall جو ہے نا وہ picture دکھا جاتا ہے کہ overall آپ کے time table جو ہے اس طرح کا ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک generate ہو گیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ساری classes یہاں پہ آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جی ہوا days آ رہے ہیں جو باقی remaining classes ہوں گی جیسے آپ جو ہے وہ next page پہ لے کے جائیں گے جی اگر آپ دیکھیں آپ دو pages ہیں ہمارے پاس جو ہیں تو وہ بھی ہمیں ساری نظر آ رہی ہوں گی تو اب آپ کا پورا time table جو ہے وہ آپ کا صرف دو pages کے اوپر آ گیا ہوا ہے ان دو pages کے اندر سے آپ اپنے سارے time table کو preview کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جو ہے اس طرح کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ کا یہ سارا preview ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ جو ہے اگر آپ نے کچھ chaining کرنی ہے تو جنگ سے مراد یہ ہے میں اب اسے zoom in کرتا ہوں اگر ہمیں تھوڑا تو کچھ مزید بہتر نظر آجائے یہ یہاں تک کہ zoom in ہوگا تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے گوارہ جی یہ ہمارے پاس class ہے اس کے منڈے والا دن یہ پانچ lectures ہیں اور کون کون سے lecture کے اندر ان کا جو ہے کوئی lecture ہو رہا ہے اور کون سے جو ہے وہ time bells ہیں bell times ہیں ہمارے پاس وہ free ہیں تو یہ ہمیں سارا نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس room number اوپر نظر آ رہا ہے نیچے ہمیں جو ہے وہ subject کا نیم نظر آ رہا ہے اور نیچے teacher کا نیم نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ اتنا واضح تو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن آپ اسے right click کر کے یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے format کرنا چاہ رہے ہیں یہ تقریباً ویسا ہی جو ہے آپ کے پاس سارا preview آ گیا user interface آ گیا جس میں آپ نے پہلے سے بھی adjustment کی تھی یعنی آپ کا اوپر آجے گا room number نیچے آجے گا آپ کا subject کا نیم یہ ہمیں یہاں پہ اس کے position رکھی ہوئی ہے یہ position رکھی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس teacher کے name کی position ہے اور یہ ہمارے پاس room کے number کیلئے یا class room کی جو position ہے تو ان تین چیزوں کی میں main ضرور ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں آپ adjust کر لیں کیونکہ اس preview کے اندر آپ کے پاس کافی جو ہے وہ small font کے اندر آجے گا تو آپ ان کو جو ہے اس طرح سے adjust کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اسے ok کر دیں تو یہ ایک بڑا زبرز preview ہوتا ہے جس کو آپ print کر کے جو ہے ایک فرض کر لیں گر آپ کہیں پر جو ہے وہ اپنے کسی notice board کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں یا کسی کو جو ہے وہ inform کرنا چاہ رہے ہیں within جو ہے وہ overall picture دینا چاہ رہے ہیں ایک دو pages کے اندر اس کی information سارے time table بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کی information جو ہے وہ دے سکتے ہیں ہماری جو higher management ہوتی ہے عام طور پر ان کو detail جو ہے information نہیں چاہیے ہوتی یا اتنے زیادہ pages اگر ہم print نکالیں گے تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ readable نہیں ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے overview کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ والا preview ہے اس کو print کر کے انہیں دکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے آپ یہاں پہ note کریں تو اس لیے آپ جو ہے بجائے اس کے آپ کے پاس یہ summary time table آ رہا ہے یہاں پہ of classes ہے آپ یہ generate کر کے ہم نے دکھا سکتے ہیں جسے ہم نے کہے ایک overall picture جو ہے within two pages جو ہے وہ نظر آ جائے گی اگر آپ classes زیادہ pages آپ کے کم زرہ ہو سکتے ہیں تو البتہ یہ overall view آپ کے لیے ہم وہ نظر آ جائے گا اس میں اور جو ہے ہمارے پاس اگر آپ کو structure وغیرہ اس کا جو ہے modify کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ ہم جو ہے let's add پہ class کے اوپر جو اس class کے اوپر جا جاتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے کوئی structures کا modify کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں پھر مزید جو ہے کچھ چیزیں add کر سکتے ہیں print one page for جو ہے classes جو ہے اگر اس میں آپ کچھ add اور کرنا چاہ رہے ہیں weeks جو ہے terms جو ہیں classes جو ہیں teachers add کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر add ہو سکتی ہیں اسی طرح سے آپ جو ہے اس میں add کرنا چاہ رہے ہیں کوئی روز add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے مزید اس میں add ہو سکتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کے یہ تقریباً پانچ سو دس pages بن گئے ہیں یعنی اس نے کیا کر دی ہے اس نے ہر class کے ساتھ ایک teacher کو بھی add کر دی ہے اور بتا دی ہے کہ اس class میں اس teacher کا کون سا lecture ہوگا تو یہ دو lecture ہو رہے ہیں یعنی بی ایس ایس second morning کے اندر جو ہے مسٹر عمر شہزاد کے یہ دو lectures ہو رہے ہیں اس طرح next page کے اوبر بھی اس نے دکھایا ہوگا next page ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں اس نے بتا دیا جو بی ایس ایس second morning کے ساتھ مثلا وہ مہر خالد کی جو ایک آکانس ہیں تو اس لحاظ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پانچ سو دس پیجز بن دیں گی ہمیں اتنے پیجز کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اس میں جو ہے وہ اس کو disable کر دی دیں اس structure کو جو ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم جو ہے انسیلیکٹ کر دیتے ہیں اور okay کر دیتے ہیں اب آپ کے دیکھیں پیجز یہاں سیمنٹین ہیں یعنی ہر کلاس کے جو سیمنٹین کلاسز ہیں ہمارے خاص ان کا ہر ایک آل اگلگ سے بھی ہے وہ time table یہاں پہ generate ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ اگر ایک سا columnist میں add کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے اور دوسرے preview کے اندر تو آپ add کر سکتے ہیں ان کے میام طور پر ضرورت پیش نہیں آتی اگر آپ نے کوئی special کام کرنا ہو تو پھر آپ ان کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں otherwise آپ ان کی ضرورت نہیں ہے styles گندر آ کے پاس ہیں یہ بتایا ہوئے اس نے کام کرنے کا طرح کیا ہے کس طرح سے آپ ان کو modify کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ان کی جو ہے وہ with come zara کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اس طرح سے click کرتے ہوئی information دی ہوئی ہے right mouse اور left mouse کے مدد سے جو ہے تو یہ کام آپ سارے یہاں پہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا فرض کرنا یہ ان کی زہرہ کرنی ہے تو آپ left click کرتے ہوئے اس طرح سے زہرہ کر سکتے ہیں اس سے یہ جو آپ کا sell کا size ہوگا یا width ہوگی وہ زہرہ ہو جائے گی تو کام کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ سے کام بھی کر سکتے ہیں تو باقی میں نے آپ کو بتا دیا left click اور right click جو آپ کا left click ہے وہ آپ کا جو ہے وہ zoom in zoom out کے لیے اور right click آپ کا جو ہے وہ اس کو customize کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے size width جو ہے اگر آپ print کے لیے دیکھنا چاہیں کہ ہم نے landscape رکھا ہوا ہے آپ اسے جو portrait کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ information مزید دی گئی بھی اگر آپ ان کو جو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں design ہمارے پاس جائیں standard design ابھی فیلحال ہمارے پاس جائیں اس میں multiple design access کرتے ہیں اگر آپ کسی design میں جائے اسے لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ design بھی یہاں پہ implement کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم sample hand written والا ایک design جائے وہ implement کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ہم apply کر دیں ابھی فیلحال اسی class کے اوپر جائے اس میں آپ کا جو ساتھ ایک logo بھی آ جائے گا close کرتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کچھ اس طرح کے style کے اندر آپ کا بھی یہ جو ہے وہ بن جائے گا اور اگر آپ کو design نہیں چاہ رہے تو آپ یہ design جائے وہ ختم کر سکتے ہیں یہاں سے آ کے بھی یہاں right click کر کے یہاں سے بھی جو ہے remove design کر دیں یہ آپ کا design remove کر دے گا اور اصل format کے اندر آپ کا واپس جو ہے دوبارہ سے time table آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس option دے وہ آپ کی colors کی ہیں just a minute یہ ہمارے پاس آپ واپس اصل design کے اندر آ گیا ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس جو option وہ colors کی ہیں اگر آپ color میں print کروانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ ہر ایک چیز کو color کر سکتے ہیں اور اس کا color define کر سکتے ہیں مثال کے طور پر print row hydrine colors جو ہے آپ یہاں پہ بتائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ background 1 background 2 جو ہے اور اس کے بعد font color جو ہے یہ بھی بتائیں گے یہ ساری information آپ کو بتانی پڑے گی اس کے sizes وغیرہ سارے بتانے پڑیں گے تو یہ کافی detail information میں آگے چلے جاتے ہیں اگر آپ کو colors کی ضرورت ہے تو آپ ان پہ جا کے پھر مزید کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ simply جو آپ کے lectures ہیں یہ جو cells ہیں ان کو color کرنا چاہ رہے تو پھر آپ یہاں پہ click کر دیں just a minute اور ok کر دیں آپ دیکھیں آپ کے یہ جو class کے اندر یہ جتنے بھی cells تھے وہ سارے آپ کے color میں آگئی ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ بھی colors کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ جو ہے یہ headers جو ہیں sorry یہاں پہ ہم دیکھتے ہو دوبارہ دیکھ رہتی ہیں یہ جو آپ کے پاس headers ہیں یہاں پہ یہ جو ہیں یہاں پہ باقی چیزوں کو بھی color کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ colors پہ آکے دوبارہ سے یہاں پہ ان کو select کر کے تمام کو جو ہے وہ customize طریقے سے ان کو color کر سکتے ہیں ok جی فیلحال میں بھی color ختم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ذرا جو ہے وہ اتنا بہتر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ان کی مدد سے جو ہے black and white جو ہے ذرا بہتر ہوتا ہے تو واپس اسی جو structure کے اندر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس options ہیں وہ یہ کہ آپ ان کو پھر print کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ option آگئی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کو printer install ہے تو آپ اس printer کے مدد سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو جو ہے time table generate کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے ہم اسے okay کریں گے تو یہ آپ کا time table generate کرنا شروع کر دے گا پوچھ لے گا یہ آپ کہاں پسی جو ہے وہ save کرنا چاہ رہے ہیں فیلحال ہم بھی اسی جو desktop کے جو ہے save کر لیتے ہیں اور save کرنے کے بعد یہ آپ کا time table جو ہے وہ generate ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا time لے گا یہ جو ہے time table generate کرتے ہوئے چونکہ multiple pages ہوتے ہیں اور multiple views ہوتے ہیں تو ان کے لئے time table آپ کا generate کرے گا تھوڑا سا time آپ کا لے گئے گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا time table generate ہو جائے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا time table جو آپ کے کس طرح سے generate ہو کے آ گیا ہوا یہ ہے ہمارے پاس اب ہمارے سامنے time table آ گیا جس طرح آپ کو وہاں پر preview نظر آ رہا تھا اسی طرح سے آپ کے یہ سا time table یہاں پر generate ہو کے آ گیا ہوا ہے اگر آپ teachers کا بھی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ teachers کے پریویو میں جا کے جو ہے print PDF کر لیں اور اگر آپ overall جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں time table کا پریویو جو ہے تو آپ پھر جو ہے وہ overall میں جا کے جو ہے اسے جو ہے print کر سکتے ہیں اور save کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو رپورٹنگ کافی عد تک سمجھ آ گیا ہوگی اگر آپ کو کہیں پہ کوئی اشیو آ رہا ہے تو آپ نیچے comment کے اندر اس سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مل اگے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر